السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فوا سے اور میں ہوں سبا شیخ بلٹن کا آغاز کریں گے آج کی بڑی خبر سے پی جی ایم کارکنوں کی ملتان قلعے پر یلغار قلعہ کونہ قاسم باق کے تالے توڑ کر اندر داخل ہو گئے ایسو پیز اور قانون کی دھجیاں اڑا دے علی موسیٰ گیلانی عبدالغفور حیدری سعید غنی وقار مہدی لیٹ کرنے میں آگے آگے رہے کب کب کیا کچھ ہوا سارے مناظر اس رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں کیا قلعہ فتح کرنے کا ٹارگٹ پہلے ہی سیٹ ہو چکا تھا ملتان میں گیلانی ہاؤس پر بیٹھک میں ایسا کیا فیصلہ ہوا کہ جھنڈے اور ڈھنڈے اٹھائے کارکن نکل پڑے موسیٰ گیلانی کی قیادت میں پی پی کی ریلی کو راستے میں جی ایو آئی فے اور نون لیگ نے جوائن کیا اور سیدھا قلعہ پر دھاوہ بول دیا ہم قلعہ میں پہنچے ہیں تمہارے کنٹینر اٹھا کے پھینک دیں گے اب کنٹینر اٹھا کر پھینکنے سے تو رہے نہیں گائیں سمجھ کر ڈنڈے سے ہاکنے لگے کہ شاید چل پڑے پولیس نے سمجھانی کی کوشش کی لیکن کسی نے نہ مانی جو کچھ کر سکتا تھا وہ کیا کسی نے ٹائر کی ہوا نکالی تو کسی نے ڈرائیور کی ہوایاں اڑائیں اور اپنوں نے اپنی ہی عجب پرپورمنس پر تالیاں بجائیں اور یہ ہیں سابق وزیر اعظم کے شہزاد علی موسیٰ گیلانی جو ووکی ٹاکی پر پیادے ادھر سے ادھر کر رہے تھے ملتان کا قلعہ کوہنا گراؤنڈ کا ایک ایک دروازہ توڑ کر خبزہ ہو گیا تو عبدالغفور ہیدری کو خبر کی گئی لیڈ کرنے والے موسیٰ گلانی سٹیج پر چڑھے دکھانے وکٹری کی نشانی مگر اپنوں نے ان کے ساتھ بھی کی کی چاہتا نہیں اور آخر میں بٹی بریانی مگر اس کے لیے بھی پڑی پرفارمنس دکھانی جس میں تھی جتنی جان وہ سمیٹ سکا اپنے حصے کا راشن پانی میرے جیالوں کو کوئی تکلیف پہنچائی تو ملک کے کونے کونے میں اتجاج ہوگا بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں حکومت ہوش کے ناخن لے اور کریک ڈاؤن کا نہ سوچے ریاستی جبر کیا تو جلتی پر تیل چھڑکنے کے برابر ہوگا کچھ بھی ہو جائے پیپلز پارٹی اپنا یوم تاسیس ہر حال میں ملتان میں کرے گی بلکل بلاول بھٹو زرداری کا ریاکشن آگیا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ میرے جیالوں کو کوئی تکلیف پہنچائی تو ملک کے کونے کونے میں اتجاج ہوگا بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں حکومت ہوش کے ناخن لے اور کریک ڈاؤن کا نہ سوچے ریاستی جبر کیا تو جلتی پر تیل چھڑکنے کے برابر ہوگا کچھ بھی ہو جائے پیپلز پارٹی اپنا یوم تاسیس ہر حال میں ملتان میں کرے گی ملتان میں ہی پی ڈی ایم کے جلسے سے پہلے جلسے کا سماح ہے اجازت نہ ملنے کے باوجود کارکنان نے گراؤن میں ڈیرے ڈال لیا ہے قاسم باغ سٹیڈیم میں لائٹس لگائی جا رہی ہیں کارکنان رات گراؤن میں ہی گزاریں گے بلکل اس کی مزید افصالہ جانتے ہیں سماح کے نمائندے راشد حمید سے راشد حمید اپڈیٹ کیجئے کیا کہنا ہے ان کارکنان کا رات یہ گراؤن میں ہی گزاریں گے مزید کیا مناظر دیکھ رہے ہیں آپ جو ملکل پی ڈی ایم کے جو کارکن ہیں وہ یہاں قاسم باغ سٹیڈیم گراؤن میں یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور آج رات یہی پر ہی گزاریں گے اور جو گراؤن کے جو کام کرنے والے جو کارکن ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور جو سمان ہے وہ مہیا کر دیا گیا ہے یہاں پر استقبالیہ کیمپ لگایا جا رہا ہے تاکہ جو پیپلز پارٹی کی جو کارکن ہیں رہنم ہیں وہ یہاں پر آئیں گے اور جو کارکن ہیں آئی رات یہی پر بسر کریں گے اور گلانی ہاؤس کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے تین سو سے تین ہزار سے زائد جو بستر ہیں وہ مہیا کیے جائیں گے لائٹس لگائی جا رہی ہیں جنیٹرز یہاں پر مانگوائے گئے ہیں لیکن انتظامیہ نے ایک بار پھر جو ہے جو راستے تھے گراؤنڈ کو جانے والے ان کو کنٹینرز وہاں پر رکھ کے جو ہے ان کو مکمل طور پر جو ہے وہ سیل کر دیا ہے اور پی ڈی ایم کے جو رہنم ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں نارے بادی یہاں پر کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے رہنم آپ سے کوئی دیر بعد جو یہاں پر پریس کانفرنس کریں گے اور اگل اللہ عمل جو ہے وہ بیان کریں گے لیکن جو گلانی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر وہ جلسہ جو ہے وہ ہر صورت میں کریں گے اور جو انتظامات ہیں وہ اب شروع یہاں پر کر دیا گئے ہیں اور کارکون بھی کافی پرجوش دکھائی دے رہے ہیں اور اس میں جو ہے جی ایو ایف اے کے بھی کارکون ہے نونڈی کے بھی کارکون ہے اور پیپلز پالڈی کے جیالے بھی یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے جلسہ سے پہلے جلسے کا سما دیکھنے میں آ رہے ہیں اور جو لائٹس کا کام ہے وہ بھی اب یہاں پر شروع کر دیا گیا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملتان میں پی ٹی ایم کے جلسے سے پہلے جلسے کا سما ساری صورتحال سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے راشد امید آپ کا شکریہ اور ایسے میں حکومت نے ملتان میں ہنگا مارائی کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کا اعلان کر دیا ہے وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا ہے کہ اپوزیشن اتحاد عوام کو نقصان پہنچانے پر طلع ہوا ہے فیاض الحسن چوہان بولے اببا جی کی کرپشن بچانے کے لیے ڈراما رچایا جا رہا ہے ملتان میں اپوزیشن کارکنان کی ہلڑ بازی حکومتی رہنما بھی فرنٹ فٹ پر آ گئے شبلی فراز نے پی ڈی ایم قیادت کو آڑے ہاتھوں لیا کہا وبا کے دوران کارکنان کو جلسے میں جھوکنا خطرناک ہے پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت نے بھی اپوزیشن کے رویے کو افسوسناک قرار دیا کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے حکمات جاری کیے ہیں فیاض الحسن چوہان بھی پی ڈی ایم پر خوب گرجے برسے یہ وہ لیڈرشپ ہے جو اپنے آباد جی کو بچانے کے لیے اور اپنی کرپشن بچانے کے لیے پاکستان کو ڈی گریٹ کرنے کے لیے ساری یہ لیڈرشپ پیناہ ساروں کو ٹیسٹ کراؤں یہ سارے کے سارے پالسیف دکھ لیں گے پالسیف ہونے کے بعد ان کو پرسیوں سے بازجھیں ان کے گھروں میں جانا وہ بٹھاؤں جلسے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں حکومت نے کنٹینرز لگائے تو اٹھا کر پھیک دیں گے اپوزیشن رہرماؤں نے واضح کر دیا رانا سنواللہ کہتے ہیں کہ طاقت کا استعمال ہوا تو خطرناک نتائش نکلیں گے جبکہ تلال چودری بولے سارا پاکستان کھلا ہوا ہے پابندیاں صرف پی ڈی ایم کے جلسے کے لیے ہیں ملتان میں جلسہ ہر صورت ہوگا اپوزیشن اتیاد حکومتی اپیلوں پر کان دھرنے کو تیار نہیں رانا سنواللہ کہتے ہیں جلسے کی تلال انتظامیاں کو دے چکے ہیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں جلسہ ہم ہر قیمت پر کریں گے گورنمنٹ جو طاقت کا استعمال کر رہی ہے یہ انتہائی غلط ہے گورنمنٹ پسادم کو اور مہا ذرائی کو جنم دے رہی ہے جس کے نتائج انتہائی خوفناک ہوگی تلال چودری نے کہا کہ تشدد اور لکاوٹیں راستر نہیں روک سکتے تلال چودری نے دعویٰ کیا کہ حکومت کرونا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی ہے جلسے میں ایسو پیس پر عمل کیا جائے گا پی ڈی ایم کے مشتہل کارکنان نے قلعہ کانا قاسم باغ کے باہر کھڑے کنٹینر کے شیشے توڑ دی ہیں تسادم کے دوران تشدد سے ٹریلر ڈرائیور بھی زخمی ہو گیا ساتھی ڈرائیور کا کہنا ہے کہ ہمیں بلا معافضہ سات روز سے یہاں روکا ہوا ہے کنٹینر مالک کا مزید کیا کہنا ہے آپ کو سنوا دیتے ہیں ڈرائیور ہسپتال میں ہے اسٹم اس کا نقصان ہو گیا یہ شیشے ٹوٹ کے ہیں بیس پچیس ہزار کا نقصان ہو گیا ابھی یہ بول رہے ہیں ہمارا ذمہ واری نہیں ہے پولیس والے بول رہے ہیں ہمارا ذمہ واری نہیں ہے آپ یہاں سے گاڑیاں لے کے جاؤ ہمارے کاغذ ان لوگوں کے پاس ہیں جو گاڑی کے اصل کاغذ ہوتے ہیں وہ تین لاکھ کے ہیں ابھی ہم کو سات دن ہوئے ہیں ادھر بھاول پر والا چوک نہیں ہے ادھر سے پکڑا ہے گاڑی کو یہ پولیس والے ہم سے گاڑی والوں سے کھاتے ہیں گاڑی والوں سے کھاتے ہیں کدھر گاڑی والوں کو جاری دیں گے معاونے خصوصی اطلاع پنجاب فردوس آشک آوان نے ملتان میں اپوزیشن کارکنوں کی توڑ پھوڑ کو افسوس نہ قرار دے دیا کہتی ہیں حکومت کے پاس ساکت ہے لیکن غریب کارکنوں پر استعمال نہیں کرنا چاہتے کچھ نادان دوست اپنے آپ کو ان مقدمات سے نکلوانے کے لیے اپنے اوپر قائم ہونے والے مقدمات سے جان چھڑانے کے لیے معصوم اور نہتے عوام کو قانون ہاتھ میں لے کے مقدمات میں فسوانا چاہتے ہیں یہ تو کٹ پتلی ہیں جو آگے پولیس سے الجیں یا انتظامیہ سے الجیں جو ان کو ہلانے والے ہاتھ ہیں قانون ان ہاتھوں کو رکے گا زرداری صاحب کے اپنے خاندان کے لیے اصول کچھ اور ہیں عوام کے لیے کچھ اور پی ٹی آئی رہنما آسد عمر نے بلاول ہاؤس میں منگنی کی تقریب میں مہمانوں کی مخصوص تعداد اور کرونا ٹیس کی شرط پر سوال اٹھا دیئے ہماری تقریب کی وجہ سے لوگوں کی صحت کے اندر کوئی خطرہ نہ پیدا ہو اور ان کے رونگار کے لیے کوئی خطرہ نہ پیدا ہو ہماری سیاست وہ نہیں ہے جو اپنے گھر میں شادی کی تقریب کے اندر تو کارٹ پر لکھا جائے کہ صرف کتنے لوگ آئیں گے آنے سے پہلے کرونا کا ٹیسٹ کرائیں گے اگر کرونا ثابت ہو جائے گا نہیں ہے تو صرف قصو کا تجازت دی جائے گی اپنے لیے تو زرداری صاحب کے خاندان کا یہ اصول اور عوام کے لیے یہ اصول کہ وہ کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد کے اندر ہمارے جنسوں میں ضرور ہو وفاقی وزیر برائے سنت و پیداوار حماد ازر کا کہنا ہے کہ پاکستان سٹیل مل سے نکالے جانے والے ساڑھے چار ہزار ملازمین کو فی کا ستیس لاکھ روپے سے زائد دیے جائیں گے حکومت سٹیل مل کو خسارے سے نکالنے کے لیے تیرہ سو اکڑ زمین لیس پر دے گی اسٹیل مل کے لیے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو بھی تلاش کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے ہی دور میں یہ منافع والا ادارہ سخت نقصانات میں گیا دوہزار پندرہ میں مسلم لیگ نون کے ہی دور میں پاکستان سٹیل مل کو بند کر دیا گیا حکومت پاکستان پینتیس عرب روپے کے قریب ملازمین کی تنخواہیں ادا کر چکی ہے دیس عرب سے زائد کے ریٹائرمنٹ ڈیوز اکٹھے ہو چکی ہیں اور مہانہ اس بند مل کے ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے جو رقم چاہیے وہ پجتر کروڑ روپے ہے فیصلہ کیا گیا کہ ایک تو پرائیوٹ انویسٹر کو اس میں شامل کیا جائے گا دوسرا یہ جو اتنا بڑا اس کے اندر اوور سٹافنگ ہے ہمیں ان کو ٹرمینیٹ کرنا پڑے گا یہ جو ہم ساڑھے چار ہزار ملازمین کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں عوستن تئیس لاکھ رپیہ فی ملازم وہ ان کو ادا کیے جائیں گے ٹوٹل ساڑھے نو ہزار ملازمین ہیں پہلے فیز میں ساڑھے چار ہزار ملازمین کو کر رہے ہیں اس کی انیس ہزار اکڑ کے قریب زمین ہے اس میں سے تقریباً بارہ سو تیرہ سو اکڑ اس کا ایک لیز اگریمنٹ کیا جانے کا سوچا جا رہا ہے وہ تیرہ سو اکڑ ہے جس پہ سٹیل مل کا پلانٹ جو ہے وہ بیسیکلی لگا ہو ایک سندھ حکومت کو دعوت دیتا ہوں کہ پرائیوٹائزیشن کمیشن کی بیڈ میں حصہ لے اگر بیڈ کے اندر سب سے زیادہ رقم ان کی ہے تو وہ اس کو لے لیں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری نے پاکستان سٹیل کے ملازمین کی برطرفی کے فیصلے پر سخت انقید کی ٹوئٹ میں کہا سنگل حکومت نے ساڑھے چار ہزار ملازمین کو نوکری سے رکال دیا مہدت کشو کو نہیں بلکہ عمران خان کو برطرف کیا جانا چاہیے اور انہیں اعلان کیا پیپلز پارٹی تمام برطرف ملازمین کو بحال کرے گی ملازمین کا معاشی قتل عام کرنے والی پی ٹی آئی کو بھاگنے نہیں دیں گے آپ کو بتائیں کہ چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری نے پاکستان سٹیل کے ملازمین کی برطرفی کے فیصلے پر سخت انقید کی ہے ٹوئٹ میں کہا سنگل حکومت نے ساڑھے چار ہزار ملازمین کو نوکری سے نکال دیا مہدت کشو کو نہیں بلکہ عمران خان کو برطرف کیا جانا چاہیے سندھ حکومت کے ترجمان مرتضی وحاب نے بھی پاکستان سٹیل کے برطرف ملازمین کو بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کے اس فیصلے کو جس کے تحت سٹیل مل کے ان ملازمین کو برطرف کیا گیا ہے اس کو کنڈیم کرتی ہے اور فوری طور پر یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس فیصلے کو قلعدم قرار دیا جائے اور ان ملازمین کو ان کی تنخواہیں ان کا روزگار فرہان کیا جائے روز سمیت دنیا کے مختلف ممالک سے گندم کی درامت جاری ہے مگر اس کا مقامی مارکٹ پر کچھ زیادہ اثر نہیں پڑا چکی کے آٹھے کی فی کلو قیمت اب بھی اسی روپے پر برقرار ہے لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد لقمان آٹھے کی بلا تاتل فرہمی کے لیے گندم کی درامت جاری فرار ملو کا بھی کوٹا بڑھا دیا گیا مگر اس کا اثر چکی آٹھے کی قیمت پر نظر نہیں آ رہا جو کہ اب بھی پرانے نرخوں پر روخت ہو رہا ہے چکی مالکان کا کہنا ہے کہ جب تک اوپن مارکٹ میں گندم کی قیمت میں واضح کمی نہیں ہوتی آٹھے کے نرخ برقار رہیں گے اوپن مارکٹ میں کام ہوا ہے تو ریٹ کچھ نیشے آنا شروع ہوا ہے اور آپ جس سے جو موجودہ ریٹ ہے جو اس کی ریٹ مطابق ہمارا جو اسیر پر بیلنس میں آ رہا ہے ملک میں آٹھے کے دستیابی بہتر بنانے کے لیے سرکاری اور نیچی سطح پر تیس لاکھ ٹن گندم درامد کی جا رہی ہے اب تک تریسٹھ ہزار ٹن درامدی گندم پنجاب کو بھی فراہم کی جا چکی ہے کیمرامین ازر اقبال کے ساتھ محمد اکمان سما لہور اور عوام کے لیے اچھی خبر ہے مہنگائی کی رفتار کم ہونے لگی ہے کراچی کی ہول سیل مارکٹ میں چینی دس روز کے دوران پندرہ روپے سستی ہو کر اسی روپے پر آ گئی ہے جبکہ چکی کا آٹھا بہتر روپے فی کلو ہو گیا ہے اشرف خان کی رپورٹ حکومت کے بروقت اقدامات کا اثر درامدی چینی آنے اور کریشنگ کی بروقت آغاز سے شکر کی قیمت کم ہونے لگی ایک دن میں ہول سیل میں فی کلو چینی چار روپے جبکہ دس روز میں پندرہ روپے سستی ہو کر اسی روپے فی کلو کی ہو گئی روز دو تین روپے کلو کم ہو رہا ہے شکر کے اوپر اللہ کے فل سے اور ہمارے وزیران صاحب زندہ بات بہت اچھا کام کر رہے ہیں صرف چینی ہی نہیں مہنگا کی کڑوہت چکی آٹے میں بھی کمی آنا شروع ہو گئی گندوں کی سو کلو بوری تین سو روپے کم ہونے کے بعد پانچ ہزار کی ہو گئی چکی مالکان کی جانب سے چار روپے کم کیے جانے کے بعد آٹھا بہتر روپے کلو پر آ گیا یہ سیونٹی ایٹھ تک گیا تھا پھر سیونٹی سکھ ہوا سیونٹی فور ہوا آج سیونٹی ٹو ہے اور انشاءاللہ پیر یا منگلتے یہ سیونٹی ہو جائے عوام کا کہنے کے اجنات کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے متلکہ ادارے بھی ایکشن لیں اور منافع قروں کو لگام ڈالیں کیمرمین علی مشرف کے ساتھ اشرف خان سامہ کراچی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اسد عمر انصاف لیڈرشپ آئے گی اور پھر امتحان بھی آئے گا اس کے ساتھ اور فکر نہ کریں جو آپ کے پاس مقامی وسائل ہوں گے وہ تو ہوں گئی لیکن یہاں پر میں جمران خان صاحب کے احکامات کے اوپر آیا وہ ہوں مقصد یہی ہے کہ علاقے پہ جا کر گراؤنڈ کے اندر تذیعہ کیا جائے جو آپ جیسے لوگ ہیں جو علاقے کے وسائل کو جانتے ہیں ان سے بات کریں ان سے پوچھیں کہ آپ کی ترجیحات کیا ہے اور کیا چیزیں ہیں جو وفاق کو لڑکانہ کے اندر کرنی چاہیے اسی طریقے سے باقی سندھ کے ازلاع کے اندر بھی ہم کام کر رہے ہیں جی انشاءاللہ تعالی ایک مربوط سندھ کی ترقی کے لیے ترقیاتی پیکج بنایا جائے گا اس وقت اس حکومت میں تین مختلف علاقوں کے لیے اور یہ ذرا سے مختلف ہے طریقہ کام کرنے کا پہلے جو ہے وہ سکیمیں بنتی تھی ایک ایک سکیم اپنی جگہ الگ الگ ہوتی تھی ہم نے ایک علاقہ لے کر اس علاقے کے پوری مربوط جو ترجیحات ہیں جو ترقیاتی ضروریات ہیں اس کو ایک پیکج کے طور پر کیونکہ ان میں بہت ساری چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی ہیں جس طرح سے بھی جنوبی بلوچستان کا ہم نے جو پیکج کیا تو وہاں پر لوگوں کو نوجوانوں کو روزگار چاہیے روزگار کا ایک بہترین موقع جو ہے وہ زراد سے آتا ہے زراد کے لیے پانی چاہیے وہ پانی جو ہے اس کے لیے وارٹر ریسورسز کا ڈیمز کی ضرورت ہے وہ ڈیم بنے گا پھر زراد والے جو ہے منسٹری اس کا کام آئے گا اس نے جو بہا پا آپ کو بتائیں کہ وطاقی وزیر عصد عمر اس وقت انصاف ہاؤس لارکانوں میں کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ روزگار کا بہترین موقع زراد سے آتا ہے نواز شریف کی والدہ بیگم شمی مختر کو لاہور میں سپردخواہ کر دیا گیا ہے نماز جنازہ میں سیاسی رہنماؤں کارکنان اور عزیز و آقارب نے شرکت کی اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں جہانگیر خان بیگم شمی مختر کا سفر آخرت نماز جنازہ شریف میڈیکل سٹی سے محکہ گراؤنڈ میں ادا کی گئی جو علامہ راغب نیمی نے پڑھائی شہباز شریف حمزہ شہباز خاندان کے دیگر افراد اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں موجود تھے کرونا ایسو پیز کے تحت فاصلہ قائم رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے نماز جنازہ کے بعد انہیں شوہر کے پہلو میں سپردخواہ کر دیا گیا اس سے پہلے جزد خاکی لندن سے بزریا ہوائی جہاز لاہور پہنچا شہباز شریف کی بہن کوثر بھی میت کے ہمراہ تھیں شریف میڈیکل سٹی اسفتال کی ایمبولنس پر میت کو جادی عمرہ پہنچایا گیا لاہور پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے پانچ سو سے زائد افسر اور اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں مرہوما کی رسم کل خانی کل ہوگی جس میں صرف شریف خاندان کے لوگ شرکت کریں گے کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر آرک ملک کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہور سوابی میں جائیدات کے تنازع پر گولیاں چل گئی آٹھ افراد جان سے گئے پولیس کے مطابق تنازع کے حل کے سابق ایم پی سردار علی کی حجرے میں جرگا چاری تھا کہ فرقین میں تلخ کلامی ہو گئی جس کے دوران دونوں گروہوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر دی لاشو کو باچہ خان میڈیکل کامپلیکس اور تحصیل ہیڈ کورٹرز اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ قانونی کاروائی بھی جاری ہے ساہی وال کے گاؤں میں آٹھ سالہ بچی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا بچی گھر سے قریبی دکان تک سودہ لینے کے لئے گئی تھی بچی کئی گھنٹوں بعد واپس نہ آئی تو اہل خانہ نے اس کی تلاش شروع کی رات گئے ناملوم افراد گھر کے باہر بچی کی بوری بن لاش پھیک کر فرار ہو گئے والد نے پولیس کو بتایا ہے کہ اس نے کچھ عرصہ قبل ڈکیتی کا مقدمہ درج کر آئے تھا خدشہ ہے کہ ملزمان نے بچی کو قتل کیا ہو پولیس نے بچی کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا ہے دیگر خبریں شامل کے آپ کو بتائیں کہ لاہور کی میٹرو بس سرویس ملازمین نے تنخواہ نہ ملنے پر ہردال کر دی بس سرویس کچھ گھنٹوں کے لیے موطر رہی اس حوالے سے رپورٹ کر رہی ہے تنخواہ نہیں تو کام بھی نہیں میٹرو بس سرویس کے ملازمین نے کیا کلمہ چوک پر احتجاج نجی کمپنی کے تین سو چالیس ملازمین کو چار ماہ کی تنخواہ اور واجبات ادا نہیں کیے گئے جنہوں نے احتجاج ان دو گھنٹے میس ٹرانسٹ آثورٹی اور پنجاب حکومت کے خلاف مظاہرہ کیا چار ماہ سے ہماری سیلی روزانہ اوسطن ایک لاکھ سے زائد افراد میٹرو بس پر سفر کرتی ہیں جو سرویس کی موتلی سے آج پریشان نظر آئے یہاں پہ ہمیں 30 روپیس دینے تھے بٹ اب ہمیں 100 اور پی کرنا پڑے گا احتجاج کرنے والے ملازمین کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہونے پر سرویس دوپہر کو بحال کر دی گئی میس ٹرانسیٹ آثورٹی کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے میں حکومت کی جانب سے فنڈز مل جائیں گے جس کے بعد ملازمین کو دو ماہ کی تنخوائیں ادا کر دی جائیں گی کیمرو مین جوا دیا یہ کے ساتھ تہین احمد سما لاہور راول اسلام آباد میٹرو بس سرویس کے ٹکٹنگ ملازمین اور نیجی کمپنی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں تنخواہوں کی ادائیگی سمیت دیگر مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا اسلام آباد سے عمر بن آصف کے رپورٹ جنوہ شہروں کے درمیان چلنے والی میٹرو بس کا فہیہ دو روز جام رہنے کے بعد آج چل پڑا ٹکٹنگ کا نظام سنبھالنے والی نیجی کمپنی کے ملازمین نے اپنے احتجاج ختم کر دیا دی سی راول پنڈی کے دفتر میں ہونے والے مذاکرات کے دوران گزشتہ رات کمپنی کے نمائندے نے مذاہرین کو بلاخر رام کر لیا ہمارے مذاکرات ہماری تمام لیبر ٹین کے ساتھ کامیابی سے ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ جو انہیں ڈیٹس دی گئی ہیں ان ڈیٹس کی اوپر ان کے تمام مسئلے سیلریز وہ سب کلیر رہو ہیں مطالبات تسلیم ہونے کریا صدر سے سکریٹ آنے جانے کا اب میں تیس اور تیس ساٹھ روپے آنے جانے کے کارچ ہوں گے مظاہرین کے مطابق میٹرو بس سے منسلق نیجی ٹکٹنگ کمپنی کے تین سو پچھتر ملازمین کے مہانہ مجموعی تنخواہ پینسٹ لاکھ چھاسی ہزار روپے جبکہ وہ سباہ کی رمائے دی ریحان احمد سے گفتگو کر رہے تھے زبان ایک میڈیم ہے خالی کنوے کرنے کا کمینیکیٹ کرنے کا ہمارے یہ ایک انفیڈی کمپلیکس ہے اور وہ اسی صورت میں کم ہوگا کہ جب آپ پاکستان کی سرکاری زبان اردو زبان کر دیں افسوسناک واقعہ گجرخان میں ماں نے تین بچیوں کے ہمرا کوئے میں چھلانگ لگا دی تین بچیاں جا بھاک ہو گئی ہیں اس حوالے سے مزید تفضلہ جانتے ہیں عمر آصف سے عمر آصف انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہے اس میں ان کی والدہ کو بچا لیا گیا تھا ان کی حالت کیسی اور مزید کیا پیش شکریہ اس کی اس میں اسپتال میں موجود ہے وقوع جیسی ہوا تو سی پیو راول پنڈی نے فل فور نوٹس دیتے ہوئے مقامی پولیس کو کاروائی کرنے کا حکم دیا ہماری جب بچیوں کے باپ گلف راز سے بات ہی تو اس کا کہنا تھا کہ وہ رکشہ چلاتا ہے اور اس کے بھائی سے اس کو اطلاع ملی کیا اس طرح کا ثانیہ ہو گیا اس ٹھم جتنے بھی اہل خانہ ہیں اور اہل علاقہ ہیں وہ تھانہ گجر خان میں موجود ہیں جو بچیوں کا باپ ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ پوست مارٹم نہیں کرانا چاہتے جی وزیر علا پنجاب سردار عثمان بزار نے کئی ماہ کی تاخیر کے بعد فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا افتتاہ تو کر دیا مگر منصوبہ اب بھی مکمل نہ ہو سکا لاہور سے دیکھئے دانیال عمر کے ریپورٹ کام کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکی لاہور کے باسیوں کا کہنا ہے کہ منصوبے کی تکمیل نہ ہونے سے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے ٹھیکے دار کے مطابق کام مکمل ہونے میں ابھی چند روز لگیں گے شہریوں نے پنجاب حکومت کو مشورہ دیا ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح ضرور کریں مگر کام مکمل ہونے کے بعد کیامرمن گلریز منشاہ کے ساتھ دانے عالمر سما لاہور شگران میں برف باری سے موسم حسین ہو گیا خوبصورت مناظر کو دیکھنے سیاہوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی اس حوال اس رپورٹ کر رہے ہیں محمد فہیم سیاحتی مقامات ناران کاغان اور شگران کے بلند و بالا پہاڑوں پر برف ہی برف شگران میں برف باری کے بعد دھوپ نگلی تو مناظر مزید دل فریب ہو گئے شدید سردی کے باوجود لوگ فیملی کے ساتھ یہاں پہنچے اور خوب انجوائی کیا کیا سوٹزل لینڈ شگران کے دشوار گزار راستے پہاڑوں پر چھائی سفیدی وادی کے حسن کو چار چاند لگا رہی ہے محمد فہیم سما مان سہرہ حکومت سند حیر خیام کو اصل حالت میں بحال کرنے کا وعدہ اب تک پورا نہ کر سکی کلوکار شہزاد روائن آواز پنند کرتی کلیفٹن کراچی کے مکینوں نے بھی شکوا کیا ہے کہ بات اعلانات سے آگے بڑھتی ہی نہیں راشد اشرت کی ریپورٹ بہت سارے لوگوں نے بڑی کوشش کی یہ نہر خیام میں کنورٹ ہو جائی پورا گھنڈ را پر لندر آرہ بڑی دیکھیں آج بڑھا آگے کہنا تھا کہ کئی سال گزر گئے مگر کوئی کام نہیں ہوا نالے کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں پھرے سات سالوں سے یہاں رہ رہ رہا ہوں اور یہاں پہ کچھ نہیں ہوا ہے وسی مکتر صاحب ہم سے میئر رہ چکے انہوں نے ہم سے وعدے کیے کہ یہاں نالے پہ کام ہوگا یہاں بلڈنگز نالا آور فلو ہونے کی وجہ سے سب تحس نحس ہو جاتا ہے نہر خیام کو اصل حالت میں بہال کرنا تو دور صفائی تک نہیں ہوتی گندگی کی وجہ سے مختلف بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں گلوکار شہزاد روی سمید کلفٹن کے مکینوں نے حکومت سے منصوبے پر کام کرنے کا مطالبہ کیا ہے راشی تشرت سما کراچی صحت مندانہ اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے واک فور لائف کے نام سے اسلام آباد کے شہریوں کا روز گارڈن سے لوک ورسہ تک مارچ قوت مدافیت بڑھا کے کرونا کو شکست دینے کے عظم کا اظہار کیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نور الامین دانش سے چلنے والے نکل گئے ہیں جو ٹھہرے ذرا وہ کچل گئے ہیں چلتے رہنے کا نام ہے زندگی اسلام آباد میں نری تنظیم کی جانب سے واک کا اعتمام بچوں بڑوں اور پوڑوں نے شرکت کی واک وہ صحت مندانہ سرگرمی ہے جو سستی کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں کو دور بھگاتی ہے نشے جیسی لانت سے بچاتی ہے منتظمین نے اس واک کے اتمام کا مقصد بھی بتا دیا ورزش کو روز مرہ زندگی کا معمول بنا کر ہم مختلف امراض سے بچ سکتے ہیں کیمرویمن چنگیز چودری کے ساتھ نورولمی دانش ساما اسلام آباد بلٹن سے فیلحال اتنا ہی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے ساما موسیقی